اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم آرنی کو ڈسکرائب کریں گے فیلک لارپنگ کی پویٹری میں قیسٹن کو شروع کرتے ہیں الوصیڈیٹ ویڈ اپٹ الیلسٹریشن لارکنز یوز آف آرنی اینس پویٹری لارکنگ کی استعمال آرنی کے استعمال کو اس کی پویٹری میں واضح کریں اور آرنی ایس وان اف تا موس کانپکس پیچر آف لارکنز پویٹری آرنی میں بھی دیفائن ایس ایس وان اف تاہلی آرنی کے ڈافنیشن نکلاتے ہیں آرنی کیا ہوتی ہے آرنی کیا ہوتی ہے ریورسال اف سیٹویشن in which we can we say something but we mean something else اس میں ہم کہتے ہیں کچھ ہیں اور اس کا مطلب کچھ ہوتا ہے آرنی is one of the strongest tools in the hands of the poets to put forth their point of view in a gap form اس میں ایک tool ہے جس کو poets use کرتے ہیں اپنی بات کو rap form میں بیان کرنے کے لئے لپیٹ کا بیان کرنے کے لئے there are several writers in english literature who have used irony in their masterpieces jane austen is one big name in the use of irony jane austen جو بہت بڑا نیم ہے آرنی کے استعمال میں her novel pride and prejudice starts with the statement that every successful person in social life is in search of a wife but when we go through the whole of the novel لیکن جب ہم پورا نوول پڑتے ہیں we come to know that it is not man but woman who are in search of a husband پہلے جب ہم اس کی پہلی رائن پڑتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ man ہے جو کہ وہ اپنے لئے وائف تلاش کرے ہیں لیکن جب ہم پورا نوول گوترو کر جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ جاتا ہے کہ نہیں یہ آدمی نہیں ہے بلکہ یہ عورتیں ہیں جو کہ سرچ میں ہیں ایک husband کی similarly jonathan swift is one such big name who used irony in his prose work گولیورس ٹیوالس to a great extent swift نے گولیورس ٹیوال میں irony کو ایکسپلین کیا ہے اگر آپ گولیورس ٹیوال پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ یہاں پر irony کی ایکسیمپلز ملیں گی as far as larkin is concerned he has also used irony in certain points larkin نے بھی certain points میں irony کو use کیا ہے it is the conspicuous feature of his poetry he makes a comic use of irony اس نے comically use کیا ہے irony کو larkin makes use of irony to joke at himself اس نے خود پر joke کرنے کے لئے irony کو use کیا ہے and the objectionable things یہاں پہ وہ جنہیں جو کہ objection کے قابل ہیں which are taking place in his country جو کہ اسی country میں placed کر رہی ہیں جنم لے رہی ہیں as far as his point church going is concerned larkin employs irony to laugh at the established institutions such as church larkin نے church پر laugh کرنے کے لئے بھی irony کو use کیا ہے there is irony behind the people going to church on Sundays لوگ جو ہیں وہ سنڈے کو church چاہتے ہیں offer prayer to offer prayers prayer offer کرنے کے لئے and on special occasions such as wedding birth or death جیسا کہ wedding ہوگی birth ہوگی یا death ہوگی ان موقع پر لوگ church جاتے ہیں اور جا کر اپنی رسمات عدا کرتے ہیں otherwise وہ daily نہیں جاتے church کے اور نہ ہی وہ اپنے کام کو صحیح سے اپنی ریجیس رسمات کو عدا کرتے ہیں but the title also signifies the decline of the church لیکن جو title ہے church going وہ decline اس کے تباہ ہونے کو بیان کر ہے church کے تباہ ہونے کیونکہ modern world میں لوگ church کو religious things کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور وہ modernity کی طرف چلے گئے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہے اپنے religious کا اپنے رسمات کا کہ انہوں نے دین کی طرف بھی جانا ہے نہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا وہ صرف اپنی luxuries پر فوکس کر رہے ہیں اور materialistic ورڈ پر فوکس کر رہے ہیں he also implies irony when he utters the word here and instead instead of army army کے بجائے جب end کا لفظ use کرتا ہے تو وہاں بھی irony use کرتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے اب یہ لوگ جا رہے ہیں جب church میں لوگ دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے لیکن larkin نہیں ہاں پر end کل افض کہا ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے there's irony in these remarks when he says that certain churches would become museums with their parchments plates and pikes on display وہ کہتا ہے کہ کچھ church ایسے ہیں جو کہ اپنے برتروں کے ساتھ وہ museum بن گئے ہیں ان کی برتر انٹر پیار وہ museum کی شکل احتیار کر رہی ہیں اب اس نے کوئی ایسا نہیں جو کہ ریلیجیس ہو کچھ بھی ایسا نہیں ہے museum کا شکل احتیار کر لی گئی ہے the poet then speaks ironically about superstitious women point جو ہے superstitious women کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ وہ visit کریں گے church کو in future future میں to seek remedies for the illness of their children اپنے بچوں کی بیماریوں کے لیے جو remedies کو تلاش کریں گے وہ church کو visit کریں گی he replies ironically to his own question when he says what would remain when this plague has gone next he speaks ironically about the kind of people who might continue to visit the church even after a general loss of faith okay maybe visit church continue visit loss of faith in the country he speaks ironically about the last visitor who might represent larkin himself he might represent larkin himself is his character and as a bored and un informed man he bored of society or he doesn't know that it is wrong to visit feeling inclined to visit a church despite his loss of faith which goes he knows that it church or he has gone life and go to his and his faith faith has no loss or not anything but he knows that modern life is a materialistic word there is a use of irony in his point ان ایم آئی تینک بھی اس کو گیا ہے اس میں ایم آئین کے یوں گیا ہے اس کا دین کن کرتا ہے کہ ایک مسید خان سے گیا ہے اس سن ریچ مجھے کرتا ہے ان وہ اس جا ریچ مجھے کہ چون ریچ مجھے کرتا ہے کہ کہ صرف سکتا ہے وہ ٹائم بھی آئے جب اس کو کہا جائے کہ ایک لیچ کو کنسٹ рублей کو کنسٹرک کرو اگر یہ نہیں ہوتاً جب اس لیچے ایم آئینで لات کرتا ہے اور اس لیچے کیوط ائمر ایم آئلہ امیج امیج اس لیچے استفادشاں کامالی ہے ، پاک لازم پر اے ایسٹ صورت سے ب آرہا ہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں سکتا ہے کہ اس میں لائٹ بے جامعہ سکتا ہے۔ آئرینکلی گلاس کا اپر کرتا ہے اہو سورج سرج کی طرف، اس کی طرف کرتا ہے کہتا ہے کہ شاعر سورج pawار پر کوئی لشنی جامعہ سکتا ہے۔ ہے صورت سے اس لائٹ بے جامعہ سکتا ہے۔ ہے حسین آئیکہ کہ کامالے ریلڈیوس سیریمینز چھلوچنی سکتا ہے۔ In the point told, the poet speaks ironically about persons who live on their wit. وہ لوگ جو کہ اپنی ہی wit پر اپنی اکل کے بارے میں رہتے ہیں اکل کے مطابق رہتے ہیں اپنی ہی material word میں رہتے ہیں ان کے بارے میں وہ کمنٹ کرتا ہے ironically Actually, he speaks ironically about the unspeakable wife of the bantering men who have no homes and who dwell on temporary basis in the 60s وہ بیمیاں چھوکی جن کا کوئی ان لوگوں کا کوئی گھر نہیں ہے اور وہ یہاں وہاں شہر میں بھٹک رہے ہیں And he reached his height in this point when he talks about the people who managed to get fame money and sweethearts by making use of their talent جو کہ اپنے talent کو use کر کے لوگوں کو اپنے طرف مائل کرتے ہیں More or they know how to convince the others through abusive talks اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہے کہ اس طرح کون کون سی پاتے کر کے Another point Mr. Brini is also full of irony The room in which Mr. Brini developed was very shabby and the view from the windows was also shabby This kind of shanty view has been ironically used in the poem Then the poet lies down on the bed where Mr. Brini used to lie and he snuffs his secrets وہ اپنے سیگرٹ نوشی کرتی ہے وہاں پر اس بیٹ کی طرف پوٹ آتا ہے On the same saucer which Mr. Brini was in the habit of using for that purpose Next the poem makes use of irony Next the poet makes use of irony when he talks about the blaring radio set In Frinton to spend summer holidays Frinton میں summer holidays Finally the poet speaks Mr. Brini's views about his own room Mr. Brini جو کمرے کے بارے میں بتاتا ہے That this room was his home Although the poem is an ironical portrayal of Mr. Brini Yet at the same time The poet targets himself by indication the resemblance between himself and Mr. Brini There is a dominating irony in the poem Dockery and Son Though the ending is serious and even melancholic Liking books fun at Dockery for having a wife and a son but he himself has neither Poet کے پاس نہ تو wife سے نہ ہی سانتا ہے اس لئے وہ اس پر ایرانی کے لئے مزاق کر رہا ہے اس کو لاف کر رہا ہے The poet attributes people's eagerness for getting married and pregnant children to custom and habit and not to any basic and fundamental desire Based on any precious value of life There is a lot of irony in the poem Faith healing in which Liking gives us an ironical feature Ironical picture of an American evangelist Managing to exercise a kind of spell upon His women clients Some of whom are seen going into ecstasy and shedding tears of joy They are being betrayed People went into ecstasy They are being betrayed They are being betrayed And being betrayed They are being betrayed On the whole Liking has beautifully used irony in the points His irony has worked like a two-assed weapon اس کی جو آئرنی ہے اس نے جو یوز کیا ہے آئرنی کا ٹول وہ ایک ایسی ریپن کی طرح کام کرتا ہے جس کے دو کنارے ہیں تو ایجٹر مطلب کہ بہت ہی اچھی طرح اس نے آئرنی کے ٹول کو یوز کیا ہے اس کو ایکسپین کیا ہے اپنی پورٹری میں یہ تھا ہمارے قویسٹن اگر آپ کو ایک قویسٹن اچھا لگے تو اس کو لائک اور سبسکراب یوز کیجئے گا اور پیل آئیکن کو پریس کرنا من پھولے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا لنک آپ کو ملتا رہے ہیں تینک یو